بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ وَرِدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكْ يَا غَيَافَ الْمُسْتَقِسِينَ یہ مناجات ہے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو روزِ عشور آپ نے اللہ کی بھارگاہ میں اپنی عقیدت، محبت، عشق اور عبدیت کا اظہار فرمایا کل امام حسین علیہ السلام کا چیلو ہے آج پاکستان میں انیس سفر ہے بھرپور انداز سے جلوس، حضرداری پرسہ جو ہمارے ہاں عبادت عزمہ ہے اور مودت فی القربہ کا ایک مثال، ایک عنوان، ایک تمثیل ہے ایک اظہار ہے کل کے جلوس میں پورے پاکستان میں بالخصوص کراچی میں بھرپور شرکت ہوگی اور ہر سال کی طرح کربلا والوں کا چیلو منایا جائے گا ایک جوان جو ایک تکفیری ریلی کے حملے کی وجہ سے گولی مار میں شہید ہوا سید محمد جنید، حیدر مہدی میں ان کے والدین کو، ان کے پورسہ کو، ان کے خانوادے کو تازیت اور تصویت پیش کرتا ہوں یہ ایک گروہ ہے کہ جو انیس سو اسی سے تقریباً اس ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے پاکستان کا سننی سمجھدار ہے پاکستان کا شیعہ ہوشیار ہے پاکستان کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ کون کیا چاہ رہا ہے یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں یہ دہشتگرد ہیں اور ان کا کام دہشتگردی پھیلانا ہے میں اپنی قوم سے اور پاکستان کے حفاظت دیداروں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے تو یہ کہوں گا کہ صبر کا دامن حوصلہ حمد تحمل مزاجی اور اپنے حدف میں نکاح رکھئے حدف ہمارا عزداری امام حسین ہے اور امام حسین علیہ السلام کی اس عزداری کی راہ میں ہر رکاوٹ ایک سازش سمجھتے ہوئے اپنی حکمت اور دانائی سے سمجھداری سے معاملہ فہمی سے اور ہوشیاری سے برطرف کرنا ہے جلوس میں شرکت عزداری میں بھرپور اپنا کام اپنا کردار ادا کرنا ہے کسی طرح کی اشتہال انگیزی سے کسی طرح کی جذباتیت جذباتیت سے کام نہیں لینا ہوشیاری کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام کو مکمل کرنا ہے پاکستان ہمارا وطن ہے ہمارے بڑوں نے اس کو بنایا تھا جن لوگوں نے قائد عظم کو کفر کی جذبت دی تھی جن لوگوں نے پاکستان کے وجود کو ایک نامناسب قرار دیا تھا جن لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی تھی ایک ہسٹری ہے جن کی آج شاید اولادیں اس ملک کو پھر غیر مستحق کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کے جنگے پر ہم عمل نہیں کریں گے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان کا شہری ہمارا بھائی ہماری جان اس کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت بحیثیت محب بیوطن ہمارا کام ہماری ذمہ داری ہے اداروں سے اپیل ہے کہ وہ کل چہلوں کے دن ازدار اپنا کام کریں گے وہ امام حسین کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں کریں گے ازداری امام حسین سے بڑا کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس لہذا ازدار اس شہید اور چند زخمی جو جوان ہوئے ہیں ان سے متعلق اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں کریں گے سابر سے کام لیں گے تحمل مزاجی سے کام لیں گے لیکن آپ ان دہشتگردوں کو ان تکفیریوں کو جن کا کام ریلی تو ان کی گزری تھی مجھے افسوس ہے میڈیا پر خاص طور پر ہمارے بعض چینلوں نے یہ چلایا کہ ریلی پر حملہ ہوا ریلی وہاں ہی ہے نا ریلی وہاں سے گزری ہے اور اتفاق ہے کہ میرا گزر بھی اس ریلی کے سامنے سے ہوا میں جا رہا تھا گلشن عدید مجلس پڑھنے کے لئے تو یہ تکفیری نعرے لگا رہے تھے یہ کافر کافر کے نعرے لگا رہے تھے یہ اشتہال انگیزی اب جب کسی شیعہ آبادی سے یا کسی ایسی آبادی سے جہاں مجلس ہوئی ہو یہ گزر رہے ہیں اور یہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر یہ اور زیادہ بھڑک رہے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہوا بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنی جو بھی ان کا ایسے جہاں مجلس ہوئی ہو یہ گزر رہے ہیں اور یہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر یہ اور زیادہ بھڑک رہے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہوا بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنی جو بھی ان کے اصلاف کا ان کے بڑوں کا ان کو سکھایا وہاں ان کو تربیت دیا وہاں کام ہے وہ انہوں نے اظہار کیا اس کا تو حملہ تو انہوں نے کیا اور چلائے اجار رائے کے ریلی پہ حملہ ہو گیا ریلی وہاں آئی تھی ریلی پہ تو ہی چل کے نہیں گئے تھا گودی مار کے لوگ وہاں پر نازم آباد کے لوگ تو افسوس ہے مجھے بعض میڈیا رسالوں کا کہ وہ اتطرفہ خبر اور صرف ان کی پیغامات مل گئے تو انہوں نے خبر چلا دی ہماری لوگوں سے نہیں پوچھا میں اداروں سے مخاطب ہوں حفاظت اداروں سے کہ پاکستان ہماری جان ہے ہماری عبرو ہے ہمارا مان ہے ہماری شان ہے ہم اس میں بدامنی اور فرقہ واریت اور دہشتگردی اور شدت پسندی نہیں چاہتے کل پر عمر رہیں گے مکمل جلوس کو کریں گے جلوس کو مکمل رسطوں سے گزارتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچائیں گے اور کل کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اپنے کردار کو کیسا لکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد سید شہدہ کی ازداری پاہندہ باد ہم سب ایک آواز اور ایک موقف کو لے کے چل رہیں اور وہ ہے امام حسین کی ازداری اور وطن سے وفاداری ہمارا جنگہ ہے شکریہ